موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ ہم جنات پر بات کر رہے ہیں موقع پر بھی بات کر رہے ہیں اور روحانیت پر بھی بات کر رہے ہیں تو اسی سلسلے میں ایک اور بات بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں ویسے تو اس پر بھی میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک پوری پلیلسٹ بنائی تھی جادو جادو پر بھی پلیلسٹ موجود ہے آپ نے اگر جادو سے متعلق کچھ باتیں جاننی ہیں تو اس پلیلسٹ میں موجود ہیں لیکن آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو جادو ہوتا ہے جسے آپ عربی میں سحر کہتے ہیں اور جادوگر کو عربی میں ساحر کہتے ہیں اور بڑے بڑے جو جادوگر ہوتے ہیں انہیں سحار و نعظیم کہتے ہیں بڑے بڑے جادوگر تو یہ جو سحر ہوتا ہے جادو ہوتا ہے اس کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے معیادی سحر اور ایک ہوتا ہے جنات کے ذریعے سحر اور یہ دونوں اقسام جو ہے یہ سحر کی جادو کی سخترین قسمیں ہوتی ہیں اچھا یہ معیادی سحر جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس سے مطلب ایسا جادو ہوتا ہے جو ایک خاص مدت کے لئے ہوتا ہے اس میں جو جنات آتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں بیسیکلی وہ خاص مدت میں اپنا مقصد پورا کرنے کے پابند ہوتے ہیں یہ عام جنات بھی نہیں ہوتے یہ بڑے سخت قسم کی جنات ہوتے ہیں تو اس کے علاج میں جو علماء اس فیلڈ کے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معیادی سحر ہوتا ہے نا اس کے علاج میں جو عامل ہوتا ہے اس کو مریض کا بہت سا خیال رکھنا پڑتا ہے اور عموماً یہ بیمار کرنے کے لئے کیا جاتا ہے اور مریض جو ہے نا بڑی تیزی کے ساتھ بیمار ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کو نقصان بڑی تیزی سے ہوتا چلا جاتا ہے اس لئے جس مقصد کے لئے جادو کیا گیا ہے اسی مقصد کے لحاظ سے پھر جادو ختم کرنے کا پھر عمل کیا جاتا ہے اچھا ایک اور بڑا ہی خطرناک جو ہے نا جناتی جادو ہوتا ہے جناتی جادو سے مراد ہوتے گیا ہے کہ یہ وہ جادو ہوتا ہے جو جنات مریض پر کرتے ہیں یعنی جنات بھی جادو کرتے ہیں یعنی جنات میں جو عامل ہوتے ہیں جو جنات میں جو جادوگر ہوتے ہیں وہ یہ عمل کرتے ہیں اور یہ سب سے خطرناک قسم ہے کیونکہ عامل جو ہے جو عامل جن ہوتا ہے نا اس سے لڑنا جو ہے یہ ہر عامل کے بس کی بات نہیں ہوتی اس لئے چھوٹے عاملین جو ہوتے ہیں نا انہیں تو اس طرح کے علاج میں پڑنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ جو مریض ہے اسے تو نقصان ہو ہی رہا ہے ساتھ عامل کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں اور عامل ان کا توڑ نہیں کر پاتا تو جناتی جادو جو ہوتا ہے نا اس کے علاج کے لیے پھر کئی کلاموں کو استعمال کرنا پڑتا ہے تو جو بڑے عاملین ہوتے ہیں نا وہ پھر اس کی کاٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑے سخت طریقے سے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے جس طرح یہ کام کرتے ہیں جو جادوگر ہوتے ہیں نا جنات میں جو جادوگر ہوتے ہیں اور مریض کو بھی بڑے صبر و استقامت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اچھا پھر یہ جادو کے متاثرہ مریضوں مریضوں کا جو علاج ہے نا یہ اس میں بڑی احتیاط اس لیے بھی ہوتی ہے کہ جس طرح جنات کے متاثر جو اثر ہوتا ہے نا مریضوں میں یہ اثر جو ہے عامل تک بھی آ جاتا ہے اور ظاہر کے ساتھ ساتھ یہ مریض کے باطن پر بھی اٹیک ہوتا ہے اور چونکہ جادوگر مسلسل اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ جو اس کی جادو کا کاٹ کر رہا ہے اس کے عمل کو خراب کیا جائے یا ضائع کیا جائے تو وہ مسلسل اس چکر میں بڑا رہتا ہے جادو میں جنات اور جادوگر دونوں سے واسطہ پڑتا ہے اور جب دونوں سے واسطہ پڑتا ہے تو دونوں کی دشمنی بھی مول لی جاتا ہے تو اب چونکہ وہ آپ کا دشمن ہو جاتا ہے یا عامل کا دشمن ہو جاتا ہے تو وہ پھر عامل پر بھی حملے کرتا ہے اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے ایکسٹریم سیچوئیشن میں کہ وہ ذاتیات پر اتراتا ہے وہ اس کو پرسنلی لے لیتا ہے کہ اس نے پرسنلی میرے جادو کا کاٹ کیا ہے وہ ایک پرسنل دشمنی پر اتراتا ہے اور پھر مسلسل جادو اور جنات کو بھیجنا شروع کرتا ہے اور پھر گھر میں آ کر جگہ جگہ جو ہے وہ حملے کرتا ہے اور جنات کے ذریعے مختلف چیزیں جو ہیں وہ مسلسل جنات کو وہ رکھ دیتا ہے کہ جو یہ کریں اس کا کاٹ کرو جو یہ کریں اس کا کاٹ کرو تو پھر عامل بھی اسی لیول کا ہونا چاہیے نا کہ ان کے کاٹ کو پھر کاٹ دیں کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جہاں کلام پڑھا جاتے ہیں اس کو وہیں ختم کر دیتے ہیں جہاں کلام پڑھا جاتے ہیں اس کو وہیں کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں نورانیت ختم کرتے ہیں غلازت پھیلاتے ہیں تاکہ نورانیت چلی جائے اس طرح کے اور الٹے سیدھے بہت سارے کام کرتے ہیں تو بارال جنات کے مقابلے میں جادو کی کاروائیاں پھر بہت سخت ہو سکتے ہیں اس لیے کسی بھی ایسے انسان کو جو نیچے درجے کا عامل ہو جس میں طاقت نہ ہو اسے اس طرح کی کیسز میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے اور دیکھیں عاملین بھی وہ ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کریں اور قرآنی آیات کے ذریعے اس جادو کا کارٹ کریں اور بہت ساری قرآنی آیات ہیں اچھا میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں اس سے متعلق کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب اس یہودی نے جادو کرنے کی کوشش کی تھی تو اس سے متعلق جو عادی سے مبارکہ میں الفاظ آتے وہ بڑا آپ کو میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں اس پہ ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے جادو کو ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار فرمایا اس کو غور کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب آتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ دو فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں ان میں سوال و جواب ہو رہے ہیں پہلا سوال یہ ہوا کہ آپ کو ہوا کیا ہے جواب دیا گیا جادو دوسرا سوال یہ ہوا کہ کس نے کیا ہے تو جواب دیا گیا لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے پھر تیسرا سوال ہوا کہ کس چیز پر ہوا ہے تو جواب دیا آپ کے بالوں پر اور چوتھا یہ کہ کہاں دفن ہے تو جواب دیا میں کہ اس کے اندر پھر جگہ بتائی گئی کہ کس جگہ پر ہے یا دکھائی گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ اس جگہ پر جب صبح کو تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی کوئیں کے اندر اترے اور ایک کنگا نکالا جس پر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے بال مبارک لپٹے ہوئے تھے اور ان میں گرے لگی ہوئی تھیں پھر سورہ فلق اور سورة الناس کی تلاوت کی گئی تو ہر آیت پر ایک ایک کی راہ کھلتی گئی اب سورہ فلق اور سورة الناس اس زمن میں پڑھنی چاہیے یہ تو آپ سب کے علم میں بھی ہوگا نہیں ہے تو اب آ گیا اور اس کو اپنے معمول میں شامل کریں ہر نماز کے بعد پڑھا کریں سونے سے پہلے بھی پڑھا کریں اور فجر کی نماز کے بعد تین دفعہ سورہ فلق اور تین دفعہ سورة الناس پڑھیں اور اسی طرح عصر کے بعد یا مغرب کے بعد بھی تین تین دفعہ پڑھا کریں سورة الفلق اور سورة الناس اور ویسے ہر نماز کے بعد پڑھنے کم عمول بھی بنا لیں کم سے کم ایک آت دفعہ پڑھ لیا کریں اور سونے سے پہلے بھی تین دفعہ سورة الفلق اور سورة الناس پڑھیں اور بے شک اپنے ہاتھ پر پھوک کر پھر سارے بدن پر وہ ہاتھ پھیر لیں اچھا اب غور کریں اس واقعے پر کہ پہلا سوال تشخیص کرنا اس سے متعلق تھا نا کہ ہوا کیا ہے تو یہی عامل بھی کرتے ہیں تشخیص کرتے ہیں کہ بھئی جو مریض آیا ہے اس کو کیا ہوا ہے دوسرا سوال جادوگر کا پتہ کرنا یہ بھی عامل کرتے ہیں یہ جادوگر کا پتہ لگاتے ہیں تیسرا سوال جادو کس چیز پر کیا گیا یہ بھی عامل کو پتہ کرنا ہوتا ہے کہ کس چیز پر جادو ہے اور چوتھا سوال کہ جادو کہاں دفن ہے یہ بھی عامل کو پتہ کرنا ہوتا ہے تو ان سوالات پر غور کرنے سے یہ بات تو سمجھ میں آگئی کہ ایک ماہر عامل جو ہے جو طریقہ اپناتا ہے یہ وہی طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کی علاج کے لیے اختیار فرمایا اب قرآن و سنت سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ حدیث دکھاؤ جس میں تشخیص کی گئی ہو یا جادوگر کون ہے یا جادو کس چیز پر ہوا ہے اسے معلوم کیا گیا وغیرہ وغیرہ یہ کہنا درست ہوگا کہ عامل اللہ کے منتخب کردہ تشخیص کے طریقے پر کام کرتا ہے رہی بات کے بعض عاملین جو ہیں وہ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں جو غلط ہیں گمراہ کن ہیں تو پھر وہ عامل صحیح عامل نہیں ہے نا جو قرآن سے ہٹ کر دوسرے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں پھر وہ لوگ ہی ٹھیک نہیں ہوئے لیکن ان غلط لوگوں کی وجہ سے صحیح لوگوں سے تو آپ دور نہیں ہو سکتے جو اس معاملے میں صحیح کام کر رہے ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں آپ کے انڈیا میں ایک صوفی شیخ ہوا کرتے تھے اب تو ان کا انتقال ہو گیا ہے ایک بھائی نے اس طرح کا ایک سوال بھیجا تھا کسی سے متعلق کہ اس پر چادو ہو گیا تھا تو میں تو خیر اس میں کام نہیں کرتا لیکن بہرحال through some links میں نے ان صاحب کی انتقال کے بعد وہ تصویر جو ہے میں نے اسے بھیجی تو میں نے کہا کہ یہ اس شخص کو دکھاؤ جس کے اوپر جن آتا ہے اور میں نے اس سے بھی کچھ نہیں بتایا کہ یہ زندہ ہیں یا انتقال فرما گئے ہیں کچھ نہیں بتایا میں نے کہا بچے تصویر دکھا دینا ہوں انڈیا بھی ہوتا ہے وہ آدمی میں تو یہاں ہوتا ہوں تو امریکہ میں جیسا آپ لوگ جانتے ہیں تو خیر بارحال وہ تصویر اس نے دکھائی جب اسے جن آیا تو وہ جن تو بول پڑا کہ اس تصویر کو ہٹاؤ تو میں نے کہا اس سے پوچھنا کہ یہ شخص زندہ ہے یا مر گیا ہے تو وہ جن کہنے لگا یہ مر گیا ہے تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں experiences ہوتے ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے اس فیلڈ کے بارے میں آپ کو کہ جادو ہوتا ہے جادو کا ہونا یہ ایک ایسی بات ہے جو ایک غلط بات نہیں ہے کہ جادو ہوتا ہے لیکن اللہ عز و جل نے اپنے کلام پاک میں اس کا توڑ بھی رکھا ہے اور ہمیں سکھایا بھی ہے اگر ہم اس کو اپنے معاملات میں داخل کر لیں تو مجال ہے کہ شیاطین جو ہے وہ آ سکیں اس لیے باتروم میں داخل ہوتے وقت بھی دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائثی اسی طرح نکلتے وقت بھی آپ استغفار پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں یہ ساری چیزیں داخل ہونے سے پہلے اور باہر آنے کے بعد پڑھی جاتی ہیں اندر پہنچ کر نہیں پڑھی جاتی ہیں تو غفرانہ کا اور پھر اندر جاتے ہوئے اندر سے پہلے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائثی کیونکہ جو شیاطین غلط قسم کی جنات ہوتے ہیں پھر وہ گندی جگہوں پر ڈیرے لگاتے ہیں اسے باتروم وغیرہ ہو گئے اسی طرح کپڑے اتارنے سے پہلے بھی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو وہ جنات ہوتے ان سے پردہ ہو جاتا ہے وہ آپ کو پھر ننگے نہیں دیکھ سکتے پرہنہ نہیں دیکھ سکتے اس طرح کے اور بہت سارے معاملات ہیں آپ احتیاط کیا کریں لیکن آج کہنے کا آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سب سے سخت ترین جادو قوم سا ہوتا ہے اور یہ جو جادو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پر اس کا توڑ بھی موجود ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر فن کے رجال پیدا کی وہ عربی میں کہتے ہیں نا وَفِ كُلِّ فَنٍ رِجَالٌ ہر فن کے اللہ تعالیٰ نے لوگ پیدا کیے کہ جہاں اگر کوئی غلط کام ہے تو اس کی کاٹ بھی ہے تو عسر کے ساتھ یسر بھی لگا ہوا ہے فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا مشکل کے ساتھ آسانی بھی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ مجھے بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں اگر آپ کو یہ درست کیسا لگا اور آپ کو اگر جادو سے متعلق باقی دروس سننے ہیں تو وہ جادو سیریز کی پلی لسٹ میں میں کومنٹ سیکشن میں دے دیتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں موسیقی